کر دوستو رادہ مہن کا آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جہاں پر دامنی کے اوپر جو لگائے جائے گا ایک آروپ بہت بڑا لگائے جائے گا کیونکہ وہ آروپ یہ ہے کہ اس نے کھیر میں جہر ملایا ہے اور یہ آروپ بلکل صحیح ہے دوستو کیونکہ واقعی میں اسمیں دامنی اور دامنی کی ماں نے جو مارنے کا پلان بنایا تھا اسمیں رادہ کو اور رادہ نے اسمیں مہن اور مہن کی ماں پورے ہی پریوار کے سامنے اس چیز کو صد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ پورے پلاننگ جو کی تھی یہ دامنی اور دامنی کی ماں نے کیونکہ جس طریقہ سے پنڈیت کے کہنے پر اس کھیر کو کھلائے جائے گا اور کھیر کھاتے وقت جو کی بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے رادہ کے اس کھیر میں جہر ملا ہوا ہے جس کے بعد میں پوچھتے ہوئی نظر آئیں کہ ایسے حرکت کون کرے گا تو اس کے بعد میں رادہ جواب دے دے گی کہ اس گھر میں کھالی ایک ہی گندی حرکت کر سکتا وہ ہے دامنی جی دامنی جی ہمیشہ الگ ہی طریقہ کے حرکت کی ہیں اور دامنی کی بدولت ہی آج اس گھر میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ تلسی موجود نہیں ہے کیونکہ تلسی کے ساتھویں اسی طریقہ کی گھٹنا گھٹیت کی تھی ان لوگوں نے اب آخرکار جواب دینا پڑے گا دامنی کو اور دامنی کو یہ جواب بہت مہنگا پڑنے والا ہے دوستو کیونکہ دامنی نے پنگا جو لیا ہے وہ اس سمیں لیا ہے رادہ سے اور رادہ نے بول دیا تھا تلسی سے کہ تلسی جی آپ چنتہ مت کرو ہم کچھ بھی کریں گے لیکن اس دامنی اور دامنی کی ماں دونوں ماں بیٹی کو ایسا ٹورسر کریں گے ایسا سب کے سامنے ایکسپوز کریں گے کہ یہ لوگ کسی کو مارنے کی حمد ہی نہیں کر پائیں گی کیونکہ دوستو واقعی میں اس سمیں سب سے زیادہ اپسیٹ نظر آ رہی ہیں رادہ رادہ نے ہمیشہ ہر کسی کا بھلا چاہا لیکن رادہ کے بارے میں اتنی بری تھنکنگ سوچنے والی لڑکی کے ساتھ میں اب کیا ہوگا آپ لوگ خود ہی دیکھ لینا ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی ابھی ایک اور نیا ٹویفٹ بھی دکھاتی ہوئی نظر آنے والی ہے ساتھی دوستو میرا نام ہے روہیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں